پیرے باپا جان میں امان سے آیا ہوں ویسے پنجاب کے شہر گزار تیبہ سے میرا تعلق ہے امان میں میں حجام کا کام کرتا تھا وہاں پہ تو جس جگہ میرا ورفہ ہے جہاں جس میں ہم کام کرتے تھے تو وہاں الحمدللہ مدنی چینل ہی آن ہوتا تھا تو الحمدللہ مدنی چینل پہ آپ کے مدنی مذاکرے میں ایک سوال کے ذریعے پتہ چلا کہ یہ کام حرام ہے تو الحمدللہ توبہ کا ذہن بنا پھر ساتھ اساتھ میں نگران شورہ حیدی محمد عمران عطاری صلی اللہ محل باری کا بیان غفلت کا انجام یہ سنا تو الحمدللہ عید کے دوسرے دن میری فلائٹ تھی تو گھر جانے کی بجائے سیدھا الحمدللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں تو انشاءاللہ آپ مدنی تربیتگاہ میں تربیتی کوئرس میں ایڈمیشن بھی لے لیا ہے تو انشاءاللہ آپ امامہ شریف اور داڑی شریف کی بھی نیت ہے ماشاءاللہ تو مدنی حلیہ بھی انشاءاللہ آپ نیکس مدنی مذاکرے میں دیکھیں گے انشاءاللہ تو باپا جان توبہ بھی کروا دیں اور میرے لئے اور میرے گھر والوں کے لئے میرے والدین کے لئے دعوت اسلامی میں استقامت اور ایمان کی سلامتی اور بے حصہ بخشش کی دعا فرما دیں ماشاءاللہ فیضان مدنی مذاکرہ جاری رہے فیضان مدنی مذاکرہ جاری رہے اللہ اس کے دیکھنے اور دکھانے کی ہمیں توفیق عطا فرما دراصل وہ پورا حجام کا کام حرام نہیں ہے جسے بال ظلفیں یا بلکہ انگریزی جو بال آج کل کٹنگ ہوتی ہے چھوٹے اس کی عجرت گناہ نہیں ہے حرام نہیں ہے یہ داڑی مونڈنے کی عجرت حرام ہے ایک مٹی سے چھوٹی کرنے کی عجرت نہ لی جائے ٹھیک ہے نا یہ داڑی کے تعلق سے تو ہے مسائل سر کے تعلق میں اس کی عجرت کو ہم جو آج کل یہ بال بناتے ہیں یہ اس کو ہم حرام نہیں کہیں گے اس کی عجرت کو ٹھیک ہے نا یہ پورا پورا سو فیصدی کام آپ کا حرام نہیں تھا کہ وہ دکان پر ہر طرح کا گاہ کاتا ہے داڑی بھی منڈواتا ہے سر کے بال بھی کٹواتا ہے تو بہرحال یہ کہ داڑی منڈوانے یہ ایک مٹی سے گٹانے کی جو عجرت لی وہ تو ہے مطلب خبیث اس کو کہیں گے اب اس میں بھی کہیں کہ کلام ہوگا تو بہرحال یہ کہ داڑی منڈانا تو حرام ہے اور اس کی عجرت بھی خبیث اس کو خبیث بولتے ہیں یہ بھی حرام اس کا مانا بھی حرام بھی بنتا ہے لیکن حرام کی قسمیں ہیں تو اس میں یہ اس کو خبیث بولتے ہیں اور یہ عجرت جو خبیث ہے یہ وہ استعمال نہیں کر سکتے جس سے لی اس کو دے دیں یا پھر اس کو خیرات کر دیں اب استعمال کر ڈالی اب کیا کریں توبہ بھی کریں توبہ تو بیسے ہی کرنی ہے اس میں اور ساتھ میں اتنی رقم جتنا اندازہ کہ بھئی اتنی اتنی رقم میں نے داڑی کے تعلق سے یہ غلط کمائی تھی تو یہ اتنی رقم خیرات کرنی ہوگی یا اس کے مالکوں کو دے دیں یا خیرات کر دیں اس میں دونوں اپشن ہوتے خبیث میں لیکن بہتر یہ ہوتا ہے کہ جس سے لی اس کو لوٹا دیں تو جب جا کر یہ خلاصی ہوگی اس سے اور اس کی توبہ پوری کہلائی گی صرف توبہ سے وہ جو رقم لے لی وہ تو غلط تو وہ غلے پڑی بھی ہے یہ توبہ سے پاک نہیں ہوتی اس کو جان چھوڑانی پڑے گی اس سے جو طریقہ بتایا میں نے آپ نے توبہ کی وہ جان چھوڑائی اس کاروبار سے اس پر میں آپ کو مبارک بات پیش کرتا ہوں اللہ آپ کو استقامت بخشے تربیتی کورس میں آپ آئے جی آیا نو دل لگا کہ اب تربیتی کورس کرنا بیٹا دعوت اسلامی کا ماحول مت چھوڑنا آپ بولو میں اور دعوت اسلامی ہے بس ہٹ جاؤ انشاءاللہ انشاءاللہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی صلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ انشاءاللہ